السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں پیاری ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور صحت مند تندرست آدمی اللہ تبارک و تعالی کو بھی بے حق پسند ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیری جوانی کی عبادت مجھے بہت زیادہ پسند ہے لوگوں کو بھی پسند ہے کارامت بھی ہے اور بیمار آدمی لاغر دبلہ پتلا آدمی کمزور کسی کام کا نہیں ہے خود بھی اپنے آپ کو پستاتا ہوا محسوس کرتا ہے بیرک ہے جب اللہ نے ہمیں یہ جوانی صحت تندرستی آتا فرمائی ہے تو اس کو باقی رکھنا اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے میں بارہا آپ حضرات کو نسخے بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں اپنی جسمانی کمزوری کو کیسے دور کریں اپنی ازدیواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنائیں بیرک ہے ایک آسان سا نسخہ ہے بظاہر تو وہ ہماری روزانہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑا ایک زبردست اور طاقتور نسخہ ہے آپ کو صبح کے وقت نہ ہارمو پانچ بادام اور بھنے ہوئے چنے ایک مٹھی چنے پانچ بادام اور ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے یہ نسخہ سبھی حضرات کے لیے ہے آسان یہ نسخہ سبھی حضرات کے لیے ہے آسان ہے سستہ ہے خاص کر غریبوں کے لیے ہے مزدوروں کے لیے ہے ان بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم تندرست اور توانہ رہیں لیکن جیب میں پیسے نہیں ہے صرف پچاس روپے کا نسخہ ہے سو روپے مشکل سے لگیں گے پانچ بادام ایک مٹھی چنے صبح نہار مخوب چبا چبا کے کھالے یہ آپ کے لیے ناشتہ بھی ہے آپ کی دوائی بھی ہے آپ کی غزہ بھی ہے یہ آپ کو توانہ اور تندرست کرے گی مضبوط بنائے گی آپ کی اعصابی کمزوری کو بھی دور کرے گی آپ کی دواجی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے گی جو میرے بھائی ابھی شادی شدہ نہیں ہے شادی کی تیاری ہے وہ تقریباً دو ماہ پہلے سے اس کو کھانا شروع کر دے صبح کیا کرتے ہیں چائے ایک کف چائے لے لیے بسکٹ لے لیے وہ کسی کام کے نہ رہے آپ کے پیٹ میں سہارا ہوا کہ ہاں میں نے ناشتہ کیا لیکن کسی کام کے نہ رہے میرے بھائیوں یہ زبردست ناشتہ ہے یہ مغزیات کا ناشتہ ہے یہ آپ کے جوڑوں کے درد کو ختم کرے گا یہ آپ کی ہر طرح کی کمزوری تھکاوٹ کو دور کرے گا اور خاص کر میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں جو روزانہ مزدوری پر جاتے ہیں محنت کے کام کرتے ہیں وہ ضرور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس کا نفع آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا آپ بے حد خوش ہوں گے اور آپ میرے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے کتنا سستہ اور آسان نسخہ بتا دیا اس کام کو کریں انشاءاللہ